اسلام علیکم اور ہماری جانے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں ہم لوگوں کے جانے میں تو میں کافی زیادہ مصروف ہوں جس کی وجہ سے میں پراپر بلوگ کی ریکارڈنگ وغیرہ نہیں کر پا رہی لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ریکارڈ کرتی جاؤں بیکن ایک دم دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے واپسی کے دن پاس آگئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان سے جاتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ شاپنگ وغیرہ کا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ہاں سے لے جائیں وہ چیز بھی ہاں سے لے جائیں تو میں آج کل شاپنگ بھی کر رہی ہوں کبھی اس کے واپا کو تھوڑی در کے لے لے کے نکل جاتی ہوں اور کبھی آفیا کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور کل میری سسٹر نے آ جانا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ بچے ٹائم سپنڈ کریں گے اور میری خالہ بہت زیادہ کلوز ہے اپنی خالہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ مس کرتی ہے اس کو جب وہ چلی جاتی ہے لیکن وہ زیادہ آ نہیں پاتی لیکن اس کی اپنی چھوٹی سی بچی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن حالہ کے رونے دھونے کی وجہ سے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس ایک دو دن کے لیے رہنے کے لیے آؤ تو وہ آ رہی ہے تو وہ لیکنہ نہیں لوگوں کو لے کے باہر نکلے گی تو میرے پاس کافی سارا ٹائم ہوگا شاپنگ کرنے کے لیے جو کہ میں پھر یوز کروں گی اپنے کام کے لیے اور جو شاپنگ ورا میری رہ گئی ہے اس کے لیے اور ابھی واپس جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک میرا دل نہیں لگے گا جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب آپ ایک رہ رہے ہو ایک جگہ پر کنٹینیوزلی تو آپ کو تھوڑا سا ہنسلہ ہو جاتا ہے جیسے میں چار سال میں میرا چکر نہیں لگا تھا تو میں ٹھیک تھی کوئی اتنا زیادہ مس نہیں کری تھی لیکن اب اگر میں چھوڑ کے جا رہی ہوں اس طرح اور میں نے کافی ادھر انجوائی کیا تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت مس کرنے والی اور مجھے ابھی سے سوچ سوچ کے دکھ ہو رہا ہے تو جی یہاں پہ حالہ کو جو ہے وہ ایگنڈ بریٹ چاہیے تھا اور کسی کو ایگنڈ بریٹ چاہیے اور پاکی ہم لوگوں نے جو ہے نان بھی کچھ کرم کیا اور کچھ نان فریش بھی مگوائے تھے اور نارملی ہم لوگ حلیم مگواتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگوں نے سوچا کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ چنے بھی ٹرائے کرتے ہیں بیکن کچھ لوگوں کو چنے بھی گھر پہ پسند تھے لیکن میں نے ایک دفعہ بھی ٹرائے نہیں کیا تھے تو آج میں بھی کھاؤں گی اور یہاں پہ لسی بن رہی ہے اور یہ میٹھی لسی ہے اور یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ آفیا نہیں کی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ یہ I don't know کس طرح سے کرتی ہے بیکن یہ اوپر یہ لائنیں وغیرہ آ رہی ہیں جو میں اسے بعد میں بتایا ہے کہ اس طرح سے تو بالکل اچھا نہیں لگتا پلیز نارمل کیا کرو اگر میرے لئے ریکارڈنگ کر لو لیکن اس نے کرتی تھی تو اب مجھے یہی یوز کرنی پڑی اور یہاں پہ جی نیکس ڈے ہو گیا تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالہ اپنی خالہ کو مس کر رہی تھی تو زارہ آ چکی ہے میری سسٹر اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لئے دو دن کے لئے تو میں محمد کو میں نے گھر پہ رکھا تھا بیکنس مجھے شاپنگ پہ جانا تھا اور وہ بچوں کو لے کے مارڈل ٹاؤن گئی تھی یہاں پہ کوئی امان مال ہے مارڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ اور یہ اس نے وہاں پہ کچھ ویڈیو میرے لئے ریکارڈ کی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور بچوں نے کوئی بہت پسند آیا تھا میں نے گھر میں پیکنگ کرنی تھی میں نے چیزیں سب ڈھونڈھان کے نکالنی تھی جو میں نے رکھ دی ہوئی تھی شاپنگ کر کے میں پہلے جو لے کے آئی تھی وہ بھی ایک جگہ پہ کٹھی کی میں نے یہ کافی اچھا مال ہے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بچوں اور بڑوں سب کے لئے کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں لیکن ابھی تو میرے پاس جانے کے لئے ٹائم بھی نہیں ہے ابھی تو جو دو دن ہیں وہ اسی طرح گزر جائیں گے گھر پہ پیکنگ برا کرتے ہوئے اور بچے واپس آ چکے ہیں میں نے یہاں پہ رکھے تھے مصر بکرز میری حالہ دال چاول مصر چاول ایسی چیزیں کافی خوش ہو کے کھاتی ہے اور میں ابھی اس کے ساتھ بناوں گی چاول اور آپ لوگوں سے لوں گی اجازت نیکس ولوگ انشاءاللہ میں ائرپورٹ سے سٹارٹ کروں گی کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر سکوں اور آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ